دوستو یہ ہماری تہذیب اور ہماری روایت رہی ہے کہ ہم ہمارے یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں دوستو یہ ہمارے مہمان بڑا اپنا قیمتی وقت نکال کر انہوں نے اردو کو دیا ہے اس رات کو دیا ہے اس محفل کو دیا ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں لہٰذا ان کا استقبال تو بنتا ہے لہٰذا میں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد از جلد اس کاروائی کو انجام دے جی نہیں ہاں ہر شخص بے وقت آنے کا عادی ہوگئے ہم سیاست پر ہی بلیم نہیں کر سکتی ہیں دوستو مسئلہ تو یہ ہے کہ چراغ جل رہے ہیں لیکن انہیرہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ہر محفل میں شمہ روشن ہوتی ہے لیکن اندھریں مٹ نہیں رہے ہیں بلکہ اندھریں بڑھ رہے ہیں سر دوستوں نے صرف پانچ من کا وقت ہے پانچ من دی دی ہے انشاءاللہ یہ مشاعرہ اپنی لائے میں پھر سے آ جائے گا چونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ہمارے یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں پھولوں سے بھائی آپ نام لیں اور فوراں شروع کریں اب میں نام ہی رہے گا مدرم بزرگوں عزیز ساتھیوں اس منجھ پہ صدر مشاعرہ جناب ڈاکٹر ملیت الاختر صاحب تشریف رکھتے ہیں میں محمد ساقیب راغیف صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ سوگت منجھ کی اور بڑھیں محمد ساقیب راغیف صاحب سے بزارش ہے سوگت منجھ کی اور بڑھیں جناب ڈاکٹر ملیت الاختر صاحب کا استقبال کریں عقیل آدھا صاحب آپ بھی تیار رہیں ان کے بعد ہمارے سوگت منجھ پہ تشریف رکھتے ہیں آدھا نشریمان عمید دیشمک صاحب آمدار لاتو ہمارے بھی تشریف رکھتے ہیں میں جناب اقیل آزاز صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ سوگت منجھ کی اور تیزی سے آگے بڑھیں اور آدھا نشریمان عمید دیشمک صاحب کا استقبال کریں ممنٹو دیکھ کر انہیں وششوک سے سمانت کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہمارے بھی تشریف رکھتے ہیں پورو منطری مہاراست اور آمدار ممبئی سے ہمارے بھی تشریف رکھتے ہیں جناب عارف نسیم خان صاحب آپ کے استقبال کے لئے میں کنوینر مشاعرہ جناب محمد عارف سمتیا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ممنٹو اور پھول دیکھ کر کے جناب عارف نسیم خان صاحب کا استقبال فرمائیں ہمارے بھی سوگت منجھ پہ تشریف رکھتے ہیں جناب اقیل شکور ناگانی صاحب جو کی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے سوگت منجھ پہ ہمارے بھی تشریف رکھتے ہیں جناب مکاز جی تھاکر صاحب آپ کے جناب جناب ویلاز دادہ پوار صاحب سوگت منجھ پہ تشریف رکھتے ہیں میں جناب سغیر انساری صاحب آپ سے گزارش کرنا ہوں کہ تیزی سے منشیور بہیں سغیر انساری صاحب سے گزارش ہے کہ مانن یہ الہاز پوار صاحب کا سوگت کر رہے ہیں ان کے بعد ہمارے سوگت منجھ پہ تشریف رکھتے ہیں آدھانی شریمان نیٹین راوت صاحب آپ کے استقبال کیلئے میں جناب شکیر احمد فاضلانی صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں شکیر احمد فاضلانی صاحب تیزی سے سوگت منجھ کیور آگے بڑھیں گے آپ جو تھوڑا سی محل کو تھوڑا شاند بنائے رکھیں ان کے اپراند میں دیکھ رہا ہوں کہ سوگت منجھ پہ تشریف رکھتے ہیں آدھانی شریمان ویکاز تھاکرے صاحب آپ کے استقبال کے لئے میں محمد علی مالانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سوگت منجھ کیور تیزی سے آگے بڑھیں محمد علی مالانی صاحب سے گزارش ہے سوگت منجھ پہ تیزی سے آگے بڑھیں سوگت منجھ پہ تشریف رکھتے ہیں ماننی یہ ویکاز تھاکرے جی ان کا استقبال کرنے کے لئے ہمارے بیچ سوگت منجھ پہ تشریف رکھتے ہیں ماننی یہ سوریز بھاو جی بھویر صاحب آپ کے سوگت کے لئے میں کرن جی بروے صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سوگت منجھ کیور بڑھیں زبیر آخائی صاحب سے گزارش ہے کہ سوگت منجھ کیور بڑھیں اور مانینی سویس جی بھویر صاحب کا استقبال کریں ہمارے بیٹ سوگت منج پر تشریف رکھتے ہیں شریمان ککے پانڈے صاحب آپ کے سوگت کے لیے میں محمد ناصیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ منج کی اور پڑھیں ہمارے بیٹ جو ہمارے عطیتی سوگت منج پر اپستید ہیں مانینی شریمان راجہ ککے صاحب آپ کے سوگت کے لیے میں شریف سنجے مشرام صاحب سے نمیزن کرتا ہوں کہ سوگت منج پر تیزی سے آگے بڑھیں اس کے بعد میں ہمارے مشہارے میں آئے اینی سویہ کے عدیق سدھیت سنگھ کا سوگت کرنے کے لیے میں سنجے مشرام جی کو نمیزن کروں گا ورد راج بلے جی بھی ہمارے بیچ میں اپستید ہے میں مصطفہ سے گزارش کروں گا کہ ان کا سوگت کریں اور دوستو اس مشہارے کی رونک بڑھانے کے لیے پھر میں دنیا کے ہمارے علی خان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں میں اس ماق ناگانی سے نمیزن کروں گا کہ ان کا مومنٹ اور موکے دے کر آئیے علی خان صاحب سوگت کریں اور سنجم اسلام جی سے میں نمیدن کروں گا کہ ہمارے آتیتی امید دیشمک دی کا سواگت کرے اور میں آگے کے کاروائی کے لیے مونیز بھائی کو نمیدن کروں گا کہ آگے کی کاروائی سنبھائی جناب حاجی عبدالشکور ناگانی صاحب کا کچھ خاص استقبال کچھ لوگوں کی جانت سے کیا جانا ہے مزفر سعید افرد صاحب سے گزارش ہے کہ یہ ٹروفی دے کر انہیں سمانت کر رہے ہیں جناب حاجی عبدالشکور ناگانی صاحب کو ان کے بعد فائسن ناگانی صاحب سے گزارش ہے کہ منکیور تیزی سے بڑے حاجی عبدالشکور ناگانی صاحب کے استقبال کے لیے فائسن ناگانی صاحب اور محمد علی یوہ سلسطہ کی اور سے شکر بھائی کا استقبال کیا جا رہے ہیں اس کے بعد میں سبھی مہمانوں کا پردول استقبال کیا جا رہا ہے فائسن ناگانی صاحب اور محمد علی یوہ سلسطہ ان کی طور سے آدھا تھے ہم کو این چیزیں اور فارغ بھائی ہمارے کامٹی شہر سے ایک اردو رسالہ منتلی نیاں پہ جاری ہوتا ہے الفاظ ہنگ کے مدیر آلہ ریحان کاؤسر سے گزاری شاکست منکیور بڑھیں اور صدر مشاعرہ جناب ملتال اکتر صاحب کے استقبال کے لیے ریحان کاؤسر صاحب تیزی سے آگے بڑھیں اسی طرح سے ایک آخر استقبال ہے میں راجکران بروے جی سے سواگت کروں گا مننتی کروں گا کہ ہمارے احفاظ بھائی ابزل چچا سب لوگوں کا سواگت کرے یہاں موجود منو جی آدھو جی سے تشار دوانی امید دیشبور جی کا سواگت کریں گے منو جی آدھو جی نسیم بھائی کا سواگت کریں گے اور یہاں منج پر سبھی لوگ یہاں موجود ہے دوستو یہ مشاعرے کا کارکرم ہے اس مشاعرے کو سواگت سمار ہو ایک استقبالیہ پروگرام ایک چند لمحوں میں ہی ختم کرنا چاہیے سٹیج پر بیٹھے ہوئے اور سامنے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا میں دل سے استقبال کرتا ہوں اور جن لوگوں کا نام چھوٹ گیا اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں آگے کی کاروائی مشاعرے کی شروع کی جائے سے میں مہدن کرتا ہوں شکر بھائی ایک آخری بات ہے کہ موسی نے اقلیت اوارڈ آپ کو دیا جا رہا ہے اب الفاظ ہند کی جانت سے آپ کا استقبال کر رہے ہیں سندی پیادو جیسے گزارش ہے کہ آگے بڑھیں مانینی امیر دیشنک صاحب کے صحبت کے لئے بس تھوڑی سی اور ایک استقبال بجائے آخری ہے مانینی امیر دیشنک صاحب سے نویدن ہے کہ آریف نسیم خان صاحب کا استقبال فرمائے موسیقی